اسلام علیکم فرینڈ سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سوڈرانڈز گائیڈر میں یہ ویڈیو بہت زیادہ امپارٹن ہونے والا ہے ان سوڈرانڈز کے لیے جن کو 5th and 6th semester میں ایڈمیشن لینا ہے مطلب جن کا 4th semester کا اگزام چل رہا تھا اب ان کا اگزام اینڈ ہوا ینورسٹی کی طرف سے بھی ایڈمیشن نوٹیفیکیشن ایشو کر دی گئی ہے اور کچھ کالیجز نے بھی نوٹیفیکیشن ایشو کر دی ہے اور اب ان کو 5th and 6th semester میں ایڈمیشن لینا ہے لیکن بہت سے سوڈرانڈز کو ڈاؤٹ سے ہمارے کون کون سے سبزیکٹس 5th semester میں ہوں گے اور 4th semester کے کون کون سبزیکٹس ڈراپ ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں سب ڈاؤٹس کلیر کروں گا یہ سب جاننے کے لیے آپ نے یہ والا ویڈیو ان تک دیکھنا پڑے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں نوٹیفیکیشن بھی یہاں رکھیں تاکہ آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا آپ تک پہنچ پائے گا آپ اس کو ایزلی دیکھ سکو گے اگر آپ میں سے کسی بھی سوڈرانے ابھی تک میرا ویڈس ایپ گروپ یا ٹیلیگرام چینل جوین نہیں کیا لنک دسکرائب میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ جوین کرنا کیونکہ بہت ایسی شارٹ کٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے جس پر میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں وہ میں وہی ویڈس ایپ گروپ اور ٹیلیگرام چینل پر شیئر کر دیتا ہوں ایمپارٹ نوٹیفیکیشن کے لیے آپ میرے انسٹرگرام یا یہاں پر فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرائب میں مل جائے گی پہلے ہم فوت سمسٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کون کون سے سبجیکٹس تھے آپ کے تین کور سبجیکٹس تھے تین بھی نہیں دو کور سبجیکٹس تھے ہی کیونکہ انگلیش کو آپ چینج نہیں کر سکتے جب بھی آپ ایڈمیشن فارم لیتے ہو اور فل اپ کرتے ہو ایڈمیشن فارم کو اس میں انگلیش پہلے ہی منچن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دو کور سبجیکٹس تھے کسی کا ہسٹری اکنومکس کسی کا پول سائنس اردو کسی کا ایڈوکیشن ارابی ایسے ہی بہت سارے کور سبجیکٹس تھے جو آپ کے سیٹرے میں ایڈ تھے اور اس کے علاوہ ایک سیکل سبجیکٹس چاہیے وہ ای سی سی تھا اردو افسانہ تھا کیمپیٹر اپلیکیشن تھا ایسے بہت سارے سیکل سبجیکٹس تھے جو آپ کے سیٹرے میں ایڈ تھے لیکن اب بہت سی سیڈنٹس کو ڈاؤٹ ہے کیا یہ جو ہم نے ٹی ایس آر لیا تھا یا کیمپیٹر اپلیکیشن کیا یہ اب ہپتہ سیم میں بھی رہے گا یا نہیں کچھ سیڈنٹس کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ سر ہم نے اردو لیٹریچر پولٹیکل سائنس جو ان کے کور سبجیکٹس تھے ان کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے کور سبجیکٹس ہیں وہ آپ کے ففتہ سیمسٹر میں بھی ایڈ ہوں گے تو آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے ہو باقی جو آپ کا سکل سبجیکٹ تھا چاہے وہ ای سی سی اردو افسانہ یا اور کوئی سکل سبجیکٹ وہ آپ کا چینج ہوگا اور پھفتہ سیمسٹر میں آپ کا اور ایک سبجیکٹ ایڈ ہوگا جس سے ہم جنرک الیکٹیو کہتے ہیں مطلب پھتہ سیمسٹر میں آپ کے چار سبجیکٹس تھے پھفتہ سیمسٹر میں آپ کو پانچ سبجیکٹس ہوں گے ایک انگلیش دو کور سبجیکٹس ایک جنرک الیکٹیو اور ایک سکل سبجیکٹ اب بہت سے ایسے سوڈنٹس ہیں جو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہم کون سے جنرک الیکٹیو لے ہم کون سے سکل سبجیکٹ لے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے سیمسٹر دیکھو اور جس میں آپ کو انٹریسٹ ہوگا وہی سکل سبجیکٹ اور جنرک چوز کرلو آپ اپنی مرضی سے اگر میں آپ کو یہاں پر سجسٹ کروں گا پھر بہت سارے سوڈنٹس یہ بولیں گے مجھے اس میں انٹریسٹ تھا آپ نے یہ بولا اسی لئے پہلے آپ جو ہے لیٹسٹ سلبس دیکھو آپ وٹس اپ گروپ جوئن کرنا وہاں پر میں آپ کو لیٹسٹ سلبس پروائیڈ کروں گا تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو سلبس کے حساب سے آپ کو کس سبجیکٹ میں انٹریسٹ ہے وہ سکل اور جنرک چوز کرو سکل سبجیکٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اردو یا کوئی اور لیا ہوگا تو اس کا سکل بھی ایویلیبل ہوگا جنرک بھی جنرک آپ کسی اور کا چوز کر سکتے ہو سکل بھی آپ کسی اور سبجیکٹ کا چوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اب سوڈنٹس کون سے سبجیکٹ چوز کرے دیکھو اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ ہے سکل اگر آپ اسی سبجیکٹ کی چوز کروگے سکل میں بول رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک رہے گا اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی سٹیٹی موٹی ریل بھی مل جائے گا لیکن اب آپ کو اور ایک سبجیکٹ ایڈ ہو رہا ہے جنرک الیکٹیو تو اس کو آپ کو کسی اور سبجیکٹ کا چوز کریں بکاز دیکھو اگر آپ کا اردو ہے پولٹیکل سائنس ہے یا کوئی اور ہے تو اسی کا آپ سکل بھی چوز کر رہے ہو جنرک بھی تو اگر آپ اسی سبجیکٹ کی جنرک بھی لیتے ہو سکل بھی لیتے ہو تو آپ خود سمجھ جاؤ آپ ایک ہی سبجیکٹ کے ارد گرد گھومتے رہو گے پھر آپ نئے چیزیں کہاں سے سیکھو گے اگر آپ سکل کور سبجیکٹ کا لیتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ سکل بھی کسی اور سبجیکٹ کا چوز کرو گے کیونکہ آپ کو اس سے اور پتا چلے گا جب آپ کوئی الگ چوز کرو گے آپ کو اس سبجیکٹ سے بھی کچھ اور پتا چلے گا جینرک بھی اور آپ اسی حساب سے کرو اگر آپ کو پولٹیکل سائنس ہے اردو ہے جینرک آپ کسی اور سبجیکٹ کا چوز کرو کیونکہ اس سے آپ کو کچھ نیا پتا چلے گا سکل بھی ہو سکے کسی اور میں ہوتا ہے پھر آپ کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جینرک میں بھی آپ کو وہی ہوگا جو سبجیکٹ میں ہے اگر اس سمسٹر میں نہیں ہوگا سیکنڈ سرڈ سمسٹر ان سمسٹر میں آپ نے وہ پڑھا ہوگا جو آپ کو جینرک یا سکل میں ہوگا اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا لیکن وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہو لیکن جب آپ ایک سبجیکٹ کے ارد گرد گھوم ہوگے تو پھر کیا فائدہ اب آپ خود سکل کون سے جینرک آپ کے لئے بیس رہیں گے باقی آپ کے جو کور سبجیکٹ ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہو وہ 5th semester میں بھی رہیں گے 6th semester میں بھی رہیں گے باقی latest syllabus کے لئے آپ میرا whatsapp group join کرنا وہاں پر میں آپ کو latest syllabus provide کروں گا free pdf provide کروں گا whatsapp group اور telegram channel پر میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ subject میں آپ interest ہے وہ sikil subject وغیر آپ لے سکتے ہو اگر کسی student کو کوئی question ہے آپ مجھے instagram پر dm کر سکتے ہو پورا doubt لکھ لیا کر وہاں پر میں آپ کو reply دے دیتا ہوں instagram کی link آپ کو description میں مل جائے گی اب اس ویڈیو کو بھاگی friends تک بھی شیئر کرنا تھا کہ ان کی بحل ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے